بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ناظرین قاصل آج پر حاضر ہیں ناظرین وفاقی حکومت کا جو محکمہ ہے دیفنس اس میں جو اس کا سب محکمہ یعنی ماتر محکمہ ہے ملکی لینڈ اینڈ کینٹومنٹ دیپارمنٹس اس میں بہت ساری جاب جو ہے اناؤنس ہو ہو چکی ہیں اور اس جو جاب میں جس کی تعداد لگ بگ تین سو آٹھ ہے اس میں گریڈ نچلے گریڈ سے لے کے گریڈ سترہ تک کی پوسٹ ہے پان سے لے کے سترہ تک اور انتہائی اچھی پوسٹ بھی شامل ہیں اور چونکہ یہ وفاقی ادارہ ہے اس میں تمام صبحوں کا مقصود سے کوتا ہوتا ہے اس کوتا کی تحت جو ہے وہ بھرتیاں ہوتی ہیں اور اس مرتبہ جو اس محکمہ نے کوشش کی ہے وہ تھرڈ پارٹی جو شاید ان کے پروسس میں آ چکی ہے وہ آئی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ میرے سامنے تو پہلی مرتبہ آئی ہے لیکن اس نے شاید ان کے کامپیٹیشن میں ون کیا ہے اور ان کی وننگ کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ٹیسٹنگ سروس ہے یہ اب اس کا امتحان لے گی اب امتحان کب شروع ہوتا ہے یہ کیونکہ معاملہ تب ہوگا جب تک میں فیلحال آپ کو تفصیل دے دیتا ہوں کہ وہاں پہ جابس ہیں کونسی وہ تھوڑا جب آپ کے پاس ہے اس کا ایک ریکارڈ آ جائے گا تو زیادہ اچھا ہوگا یہ جابس ہیں جس میں آہ ڈاکٹرز کی بھی جاب ہیں اور مختلف جابس ہیں آہ زیادہ طور پہ جو جابس ہیں وہ آہ آپ کے سامنے اسکریم کریں اس میں ہر محکمے میں جو ان کے محکمہ ہے اسسٹنٹ سیکرنٹری ہے یا آہ انجنئر ہے مینجر آئیٹی ہے میڈیکل آفیسر ہے اس قسم کی جو جابس ہے ہے لا آفیسر ہے یہ اچھی جاب ہے اسسٹنٹ مینجر آئیٹی ہے آئیٹی کے شعبے میں زیادہ آپ جابس جو ہے وہ آ رہی ہیں اسسٹنٹ روینیو سپریڈنٹ ہے یہ بھی ان کی اچھی جاب ہے آرڈٹ ہے یہ اسسٹنٹ پبلک ریلیشن آفیسر گریڈ آہ جوزا کی جو ہے وہ پوست ہے اچھی خاصی دس پوست ہیں اور آگے آ جائیں تو وہ آپ کو آہ اور بھی جاب جو ہے وہ آہ نظر آئیں جائیں آ جائیں گی جس میں کینٹ آہ اور سیئر ہے یہ ریسیشنسٹ کی پچیس جابس ہیں کمپیوٹر آپریٹر کی بیس جابس ہیں اسسٹنٹ گارڈن سپریڈنٹ چھے جابس ہیں یو بی سی کی بہت زیادہ آہ جابس ہیں سیونٹی ٹو دیٹا انٹری آپریٹر یا ڈیٹا آپریٹر کی تیس جابیں گریڈ نو کی ہے اب اس کی جو الیجیبلٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے لیکن آپ کو اگر آہ اس جاب میں اپلائی کرنا ہے اور کمپیوٹریشن میں آنا ہے تو اس کا جو پروسیس ہے وہ تھوڑا تو ضرور میں آہ دکھا دوگا یہ جابس کی تفصیل ایک بلگوہ پھر میں آپ کی سکرین پر لے آتا ہوں آہ ضرور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ کی سکرین پر ہے یہ جتنی بھی جابس ہیں مینجر آئی ٹی کی تین ہیں میڈیکل آفیسل کی بہت زیادہ جابس ہیں جس میں آہ پنجاب کی پینتیس ہیں سیونٹی جابس میں سے پنجاب کی پینتیس ہیں آہ پانچ جو ہے وہ خربل ڈومی سائل پہ آٹھ آہ سندرنگرل کے ڈومی سائل پہ ہیں کے پی کے آٹھ ہیں اس طریقے سے بلوچستان کی ہیں فاٹا کی ہیں گلدل پردستان کی ہیں آزاد کشمی کی میرٹ کی بھی پانچ ہیں تو لہٰذا یہ اچھی خاصی تعداد ہے لا آفیسل کی سترہ گریڈ کی اچھی جاب ہے اس کی بھی آہ جو ہے وہ کوٹا آپ کے سامنے اس کے لئے پر موجود ہے لیکن اب ہم دیکھتے کہ اس کو جاب کو اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو طریقے کیا ہو سکتا ہے اس کو ضرور ہم آہ پورا ڈسکس کر لیتے ہیں آپ اس یو ٹی ایس کے ویب سائٹ پہ جائیں ڈاٹ کام ڈاٹ ڈاٹ پی کے اس میں آپ کو یہ ساری تصیل آسانی سے مل سکتی ہے یہ اناؤنسمنٹ ہے آپ کی ایمیلٹری لینڈ اینڈ کینٹو میلز کی جو ایمیل سی جس کو کہا جاتا ہے یہ اس کی جاب ہے یہ آپ اپلائی اگر آن لائن کرنا چاہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں لیکن اس میں دو چیزیں ہیں کہ میلیول طریقے سے اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں اس کا بھی طریقہ کار ہے آن لائن تب یہ یہ بنیادی طور پر یہ اختیار آپ کا ہے آپ کی مرضی ہے کہ جس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہیں مختلف آسامیہ ہیں اس میں آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو آہ ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کی اسکرین پر بھی آ سکتی ہیں ابھی لیکن آپ کو آہ زہمت کرنی پڑے گی اس کے لیے آہ آپ اس ویب سائل پر بھی جائیں اور اس اس ویب سائل پر جا کے آپ اپنا اکاؤنٹ بھی کھولیں اور جو پروسے سے ایک کو پورا کریں تو یہ ایک اچھی آپ پرپیونٹی ہے اور آہ خاص طور پر اس صورت میں جب پاکستان میں بہت زیادہ ایک بیروزگاری کی صورت سالیں بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں اس میں آہ ناک ڈاؤن کی وجہ سے تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ آپ اپلائی بھی کریں صرف اپلائی کرنے سے مسئلہ حال نہیں ہوگا آہ اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس جاب کی تیاری بھی کریں اور جب آپ آہ تیاری کر کے کسی امتیار میں بیٹھیں گے تو آہ آپ کو ضرور کامیابی ہوگی ہمارے پاس زیادہ تر آہ جو بچے ہوتے ہیں نوجوان ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کے آہ ہر جاب پہ ہزار پانچ سوچ دو ہزار پانچ ہزار خرچ بھی کر لیتے ہیں لوگ لیکن ان کی ان کے پاس نہ قابلت ہوتی ہے نہ ان کی دہانت اس حساب سے کام کرتی ہے آہ لہذا کوشش کریں کہ جس جاب کیلئی بھی آپ اپلائی کریں تو ایک تو اس کے جاب کی ڈسکرپشن جاب اس کی تفصیلات ہے کیا جاب ہے کیا اس کی توڑی تفصیلات ضرور معلوم کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ آپ جب تک مواد پڑھیں گے نہیں تو آپ کو یہ چیزیں آہ اس حساب سے سمجھ میں نہیں آئیں گی تو لہذا کوشش کریں کہ آپ نہ صرف آہ اپلائی کریں لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کوشش کریں کہ آپ آہ اس پروسس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کریں اگر آپ اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس کامپیٹیشن کے دور میں کن جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ جب یہ ٹیسٹنگ کا مرحلہ آگے جائے گا تو ہم مختلف ویڈیوز میں آپ کی رہنمائی کی بھی کوشش کریں گے اور ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ جس طریقے سے آج جاری ہے انشاءاللہ جاری رہے گا خاصل آج پر کوئی آپ کی جگہ مرحلہ